موسیقی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محسد اللہ خان و نواز شریف صاحب کی جانب سے جو میڈیکل ریپورٹس جمع کرائی گئی تھیں 28 جنوری کو وہ میڈیکل ریپورٹس اب پنجاب حکومت کی طرف سے بنائے گئے میڈیکل بورٹ کو مہیا کر دی گئی ہیں اور انہیں ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پانچ دن میں ان ریپورٹس کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کریں کہ نواز شریف کی صحت کیسی ہے اور کیا ان ریپورٹس کے بنیاد پر واپس پاکستان وہ ٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور اگر وہ واپس آ سکتے ہیں اور نہیں آ رہے تو پھر یہ چونکہ عدالت کے حکم کے خلاف ورزی ہو جائے گی اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو بیان حلفی عدالت میں جمع کرائے گیا تھا یا اس کی بھی خلاف ورزی ہوگی تو پھر حکومت آگے پروسیڈ کرے گی اور نواز شریف کو واپس آنے کے لیے قانونی چارہ جو ہی کی جائے گی لیکن یہ سب کچھ منحصر ہے اس ریپورٹ کے اوپر جو میڈیکل بورٹ جمع کرائے گا اور میڈیکل بورٹ کی ریپورٹ بھی منحصر ہے ان ریپورٹ کے اوپر جو نواز شریف صاحب نے جمع کرائے رکھی ہیں اور جس کو جالی قرار دے دیا گیا ہے فواد چوئی صاحب نے ان ریپورٹ کو چونکہ جالی کہہ دیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان جالی ریپورٹ کی بنیاد پر میڈیکل بورٹ کی جانب سے کہ نواز شریف واپس آ سکتے ہیں یا نہیں یا ان کی ہیلتھ کیسی ہے یا پھر یہ میڈیکل بورٹ یہ تحیون بھی کرے گا کہ یہ ریپورٹ جالی ہیں یا اصلی ہیں تو یہ وہ سوال ہیں جو ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو ہی ہمیں پتا چلے گا اور اس کے کچھ قانونی پہلو بھی ہیں ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے تو میرے ساتھ آج پروگرام میں اندیب ابباس صاحبہ موجود ہیں پاکستان تاریخ انصاف کی رہنمہ بہت شکریہ اندیب صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اطاول لطارت صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں موسیم اگ نون کے سینئر رہنمہ ہیں اور مجھے پاکستان بیپاس پارٹی سے نفیسہ شاہ صاحبہ جوئن کریں گی میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اندیب صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ نواز شریف صاحب کا واپس آنا یا نہ آنا یہ پاکستان کے مستقبل پر پاکستان کا مستقبل اس پر کس قدر انحصار کر رہا ہے شکریہ آسد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی ایک روپیہ یا ایک پیسہ بھی چوری کرے تو یہ تو ہر حکومت کا فرض ہے کہ جی اس کو فوراں واپس لیا جائے اور ایک ایسا انسان جس نے تین بار آ کے پاکستان کو گنگال کر کے وہاں اپنے فلیٹس بنائے ہیں جس کو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بائیمان اور بددیانت ہے اور جس کو کہ ابھی جو لہور ہائی کورٹ میں میں کیس چل رہا ہے اس میں اپسکونڈر ڈیکلیئر کیا گیا ہے مجرم ہے کونوکٹ ہے ملزم ہے کیسز چل رہے ہیں اور اس کو اگر ایک حکومت یا کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کو ایک سینٹر پوائنٹ کر کے اس کو اگزامپل بنا کے اتنے طاقتور انسان کو جو کہ ہمیشہ ڈیلیں کر کے باہر بھاگتا رہا ہے نہ واپس لائے گا تو وہی حال ہوگا جو پچھلے ستر سال سے اس ملک کا حال ہے کہ جو بڑے چور ہیں انہوں نے اپنے سارے اساسے باہر رکھے ہیں ان کا جینا مرنا باہر ہے مطلب کس فخر سے یہ سارے کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کا جینا مرنا باہر ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں اگر پاکستان آ جاؤں گا تو میری جان کو خطرہ ہے دنیا میں آپ نے کوئی لیڈر دیکھا ہے جو کہتا ہے میری جان کے لالے پڑے میں اس لئے میں نہیں آؤں گا کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی لیڈر کو یہ کہتے ہوئے کہ میری جان کو خطرہ میں نہیں آؤں گا مطلب ہی لیڈر تو کہتا ہے میں جان نسار کر دوں گا جی بٹ ان کی ساری جس کو کہتے ہیں اساسے باہر ہے ان کی فیملیز باہر ہے ان کے انٹرس باہر ہے یہ صرف آتے ہیں جیسے ان کی بیٹی نے کہا کہ شام تک ہمیں گیرنٹی دی جائے وہ آ جائیں گے جی وہ صحیح ہے چلیں تو یہ میرا خال ہے کہ بڑے چور میرے ساتھ اتا تاہر صاحب نے بھی مجھے جوئن کر لیا مگر میں ایک سوال جو ہیں جی جی میں اندیس صاحب مجھے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں اتا تاہر صاحب نے بھی مجھے جوئن کر لیا ہے لیکن پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کچھ چیزیں جو دوہزار انیس میں جب نواز شریف صاحب کی یہ واپس جانے کا مسئلہ درپیش تھا تو کیا باتیں ہو رہی تھیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو سنوا تا ہوں کہ آج ان کی واپسی کے والے سے کیا کچھ کا جا رہا ہے ادھرہ ایک پکچر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ پی ٹی آئی مختلف عدوار میں مختلف وقت میں کیا کیا سوچتی رہی ہے پہلے دوہزار انیس کے سن آئیے جی نواز شریف کا دل جو ہے پارک لے لندن میں فسا ہوا ہے بیماری ایک ہی ہے کہ میں نے بلو کے گھر جانا ہے روز اس کے ایسی ٹیسٹ ہو رہے ہیں نچولی ان کے کیونکہ پلیٹریٹس کم تھے تو وہ ہم نے خاص طور پر ایکزیمن کی وہ چھوٹے دھبے پڑے تھے میاں نواز شریف صاحب کی جو ایک ایڈورس پریٹیکل میڈیکل کنڈیشن ہے فیڈل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ایک ون ٹائم فرمیشن دی جائے پور ٹریول ابروڈ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ان کے کیسٹ کرائے گئے اس کے مطابق اس دن ان کو ایک مائلر ہارٹ اٹیک ہوا ہمارے پاس اس تقلیف کے ساتھ آئے تھے جب میں نے نواز شریف کو جہاز پر چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے نواز شریف کی بہت ہی ایک دلچسپ میڈیکل رپورٹ آج ہائی کورٹ میں جمع کر آئی گئی ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز جو کہ آپ کے ذاتی معالج ہیں دوہزار چار سے ان سے آپ اس طرح کی جالی رپورٹ سے بجواتے ہیں تو دراصل آپ پاکستان کے جو قانونی نظام ہے اس کا بزاق اڑا رہے ہوتے ہیں ایک بدنصیب انسان ہے کہ جالی رپورٹ سے گیا اور جالی رپورٹ سے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو اپنے ملک سے بھاگے یہ تضاد جو ہے یہ ہمیں صرف پی ٹی آئی کے ہاں نہیں مل رہا ہے یہ تضاد ہمیں پی ایم ایل این کے ہاں بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے واپس جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے لیکن مریم صاحبہ مختلف وقت میں ان کی مختلف وجوہات بتاتے رہی ہیں ان کے واپس آنے کے حوالے سے یہ بھی سن لیجئے انشاءاللہ بہت جلدی آپ مجھے یہ گیرنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے ان کو ایک صاحب ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا میں ان کو شام کی فرائیڈ سے بلائیں آپ لوگ یہ سوال پوچھ پوچھ کے تھکتے نہیں میاں صاحب انشاءاللہ بہت جلد پاکستان آئیں گے وقت کا جو تیئے انہیں مسلم لیگ نون تیہ کریں آجا آتا تارد صاحب اب جو مریم صاحبہ نے کہا ہے یہ بتائیے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ واپس آئیں گے لیکن تائیون جو ہے وہ مسلم نون کرے گی یعنی ڈاکٹرز نہیں کریں گے دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ان کی زمانہ دیتے ہیں کہ انصاف بلے گا تو آج رات کو آ جائیں گے اس کا مطلب ہے ہیلتھ پرابلم نہیں ہے آج رات کو واپس آ سکتے ہیں اگر ان کو انصاف کی یقین دیا نہیں ہو جائے تو ہیلتھ ایشو ہے واپس آنے میں یا نہیں ہے دیکھئے اس کے تین پیلو ہیں میں پہلے اس کا ایک میڈیکل پیلو ہے جو کہ پیورلی ڈاکٹر نے میڈیکل گراؤنڈز پہ ایک ریپورٹ بنائی ہے اور میں پرسوں کسی چینل پہ سنرا سنرا تھا ڈاکٹر فیصل سلطان کو جو کہ موونے خصوصی ہیں وفاق میں صحت کے اوپر اور میاں صاحب کو باہر جب بھیجوا رہے تھے تو انہوں نے بھی آکے میاں صاحب سے ملاقات کی تھی اور ریپورٹوں کو انڈوس کیا تھا انہوں نے اس ریپورٹ کے اوپر کوئی شک و شبہات کا اظہار نہیں کیا میڈیکل ٹرمز میں انہوں نے سو مجھ سو کہ اس ریپورٹ کو تقریباً درست قرار دیا ایک اس کا میڈیکل پیلو ہے اس سے انکار کوئی نہیں ہے کہ میاں صاحب کی عمر سیونٹی پلاس ہے ان کو سٹنڈ ڈلے ہوئے ہیں ایک اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہوئی ہے ہائپر ٹیمسیو ہیں ڈائیبیٹک ہیں کیروٹیڈ آرٹریز کا پرابلم ہیں یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے اس میں کوئی کسی قسم کا ہوتا ہے نا کچھ ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں سارے معاملات کو ایک اس کا ایک اس کا قانونی پہلو ہے قانونی پہلو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہم وقتاً فوقتاً ان کی ریپورٹس جمع کراتے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے یہ انڈرٹیکنگ دیوی ہے کہ ہم یہ ریپورٹس جمع کرائیں گے اور ان کی جو باہر جانے کی پرمیشن تھی وہ مشروط تھی ان ریپورٹس کی سبمیشن کے ساتھ وہ اس کا قانونی پہلو ہے تیسرا ایک سیاسی پہلو ہے یعنی جب سیاسی پہلو آتا ہے نا تو یہ آپ کو ڈاکٹر پابند کر سکتا ہے کسی چیز پر نہیں کر سکتا دیکھیں خدا نہ خاصتہ آپ کو مجھے کوئی بیماری ہو اور ہمیں ڈاکٹر ایک اڈوائز کرے ڈاکٹر کی اڈوائز ایک اچھی بات ہے ماننا مگر اگر میں چاہوں تو میں ڈاکٹر کی اڈوائز نہ وانوں تو میاں صاحب بھی اگر وہ پولٹیکل یہ سمجھیں گے کہ ان کو واپس آنا چاہیے تو پھر ڈاکٹر کی ریپورٹ اپنی جگہ پہ ہے تو ابھی ڈاکٹر کی طرف سے ہی مگر وہ اہیٹ نہیں ملا آگئی دوسرا مرلہ آیا ہی نہیں ہے یعنی ابھی پہلے مرلہ میں اگر ڈاکٹر اجازت دے گا تو پھر فیصلہ کریں گے میں آپ کو سمجھا نہیں پایا دیکھیں دمیہ نواز شریف ان کو دیکھیں وہ اگر وہ تھان لے کے میں نے واپس جانا ہے تو پھر سو ڈاکٹر کی بھی ریپورٹیں موجود ہوں تو پھر ان کو پابند نہیں کیا جا سکتا وہ واپس آئیں گے آئیں گے تو یہ کیوں نہیں تھان رہے یہ میں سمجھتا ہوں وہ دیکھیں ہو سکتا ہے جلد یہ فیصلہ کرنے مگر دیکھیں بات یہ ہے بڑا چور 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 ہوا اور روز ٹاکٹر میں بیٹھ کے ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا چور تو چائنہ میں بیٹھا ہوا ہے آٹا کھا گیا چینی کھا گیا آجا میں اس معاملے پر میں ایک اگر بڑھ گئی میں بلکل سکیتا تھا یہ سکینڈل سر پر لٹکا وہ ہے اس کا میں بلکل پورا موقع آپ کو پرگرام میں دیتا ہوں میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا اگر ہر بات پر چور چور کہیں گے میں ذرا اگر کہیں گے تو پھر آئینہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے جی صحیح ہے آتا صاحب میں بلکل صحیح آپ یہ ضرور کہیے گا صرف الفاظ کے مناسب چناؤسر یہ میں دونوں طرف سے درخواست کروں گا مجھے صرف یہ بتائیں یہ لیٹر جو لکھا گیا ہے شباز شباز آپ نے ابھی خود کہا اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ ہم نے وقتاً فوقتاً عدالت میں ان کی ریپورٹیں جمع کرانی تھی آپ نے آٹھ اگست کے آٹھ جولائی کے بعد دوہزار اکیس کے بعد آپ نے کوئی ریپورٹ جمع نہیں کرائی جب آپ نے نہیں کرائی تو ترنی جلنہ آپ کو خط لکھا کہ آپ ریپورٹ جمع کرائیں جب انہوں نے آٹھ اگست جب آپ نے جمع کروا دیں مطلب جو آپ کو خط لکھ دیا تو شباز 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 صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹر لکھا ہے یہ میڈیا ٹرائل ہے یہ کنٹیمٹ ہے اس میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں یہ انجسٹیفائیڈ ہے یہ انلاؤفول ہے جب آپ نے ریپورٹ جمع نہیں کرائیں تو خط میں تو صرف یہی کہا گیا نا کہ ریپورٹ جمع کروائیں اور اب آپ نے کروا بھی دیں ہیں پھر آپ اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کنٹیمٹ ہے یہ میڈیا ٹرائل ہے دیکھیں میں عرض کرتا ہوں دیکھئے ہم نے کوٹ میں کیا انڈرٹیکنگ دیا ہے کہ ہم وقتاں فوقتاں ان کی ریپورٹ جمع کرائیں پیرئیوڈک بیسے اس کا لفظ استعمال ہو جی اب وقتاں فوقتاں کا مطلب یہ ہے جی پیرئیوڈک پیرئیوڈک ہم جمع کرائیں گے جی تو وہ ہم ہر تین چار ماہ بعد کراتے رہتے ہیں ایس پر روٹین تو ایک ریپورٹ آورڈیو تھی ہم نے کرا دی ہم نے اٹورنی جنرل کو یہ کہا ہے کہ قانونی طور پہ ہم اٹورنی جنرل کے سامنے پابند نہیں ہیں اور دیکھئے نا لیڈر آف آپوزیشن کو اٹورنی جنرل کا بھی سیکٹری خط لکھ رہا ہے یعنی اگر تو کوئی سیم لیول پہ بات ہو تو شباشیز کے بھی سیکٹری نہیں جواب دیا ان کو یا یا اسی لیے دیا نا ہم نے کیوں ہمارے سیکٹری نے جواب دیا ہم تو ایک کانونی جنرل کی بھی آگے نہیں کانونی معاملے پہ دیکھیں ہم پابند نہیں ہیں نا کانونی طور پہ کہ اٹورنی جنرل کو جواب دیں یا اٹورنی جنرل کوئیز ریز کریں پرابلم یہ ہے کہ کامپیٹنٹ فورم کورٹ ہے اٹورنی جنرل کورٹ کے پاس جائے ان سے شکایت کریں جو کرنی ہیں ہمارے سپاس کے فورم اویلی بل ہے وہ کورٹ کا فورم اویلی بل ہے آپ نے پھر کیوں اور کیوں ریپورٹ زمان نہیں کرا رہے تھے اور آپ کیوں کروائی ہے پھر اٹورنی جنرل کے خط کے بعد نہیں نہیں وہ تو ان کے لیٹر کے وجہ سے تو قتم نہیں کرائیں وہ اوور ڈیو تھیں ہم اکثر کراتے ہیں اگست نہیں آپ دیکھیں نا اگر یہ بات ہوتی تو اگست والی ریپورٹ سے پہلے ان کا کوئی لیٹر آیا تھا کوئی جلائے میں یا کوئی جون میں ہم نے اگست میں بھی ریپورٹ جمع کرائی ہے ہم نے ابھی بھی کرائی ہے ہم نے اگر ضرورت پڑی دوبارہ کرائیں گے ہم مطلب وہ بات یہ ہے کہ وہ کامپیٹنٹ فورم کورٹ ہے تو ہم نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ بھائی جان آپ ایسے لیٹر نہ لکھیں آپ کا بنتہ نہیں ایسے لیٹر لکھنا آپ اپنی ایڈوائیس اپنے پاس رکھیں پچھلے ڈیڑھ سال میں تو ان کو ہوش نہیں آیا یعنی جب کوئی مہنگائی یا بے روزگاری اور ان چیزوں پر شور اٹھتا ہے تو ان کو نواز شریف صاحب یاد آ جاتے ہیں نواز شریف اس وقت ملک کی پولٹکس میں سب سے ریلیونٹ لیڈر اس لیے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے اصاب پر سوار ہیں اور پورے ترجمان پوری گورنمنٹ کی مشینری وہ یہ نہیں بتاتی کہ مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی وہ کہتی نواز شریف یہ اندیف صاحب سے پوچھتے ہیں مگر میں ایک سوال پہلے اسی خط میں سے جو اٹرنیج جنرل لکھا ہے میں اس پر ایک سوال اندیف صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں وہ انڈر ٹیکنگ جو ہے شباز شریف کی وہ اٹیچ کی گئی ہے اس کے کچھ پوائنٹ اور اس میں کہا گیا ہے کہ شباز شریف صاحب یہ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ اگر جہاں پر جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ اس سمجھتی ہے اور اس کے پاس کریڈبل انفرمیشن ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور صحیح صحت کے باوجود وہ ایڈراد میں رہ رہے ہیں تو پھر وہ ہائی کمیشن کا کوئی نمائندہ وہاں پر بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی تصدیق کر سکیں اب آپ کو اس شک تو ہے کہ نواز شریف صاحب صحیح ہے لیکن واپس نہیں آ رہے مگر آپ نے اس قانونی تقاضی کو پورا کرنے کے لیے کتنی بار ہائی کمیشن کی ان کے نمائندہ کو بھیجا ہے وہاں پر نواز شریف صاحب کے پاس میرے خیالے آپ نے سنا ہوگا تین چار دفعہ نمبر ایکسیس نمبر ایکسیس نمبر ٹو جو مین چیز ہے دیکھیں کیا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جھوٹ تو چار دن میں پکڑے گئے ویڈیو آئی جہاں وہ جا رہے تھے فیکٹری کا وزٹ اس کے بعد حسین نواز نے پہلے ڈینائے کیا اس نے کہا جی چار مہینے پرانی ہیں اور میں پروگرام میں تھی ساکھدار صاحب نے منصور علی خان کو کہا کہ سال پرانی ہیں اس کے بعد جب پتہ چل گیا کہ وہ تو پکڑی گئی ہے ڈیٹ کے ساتھ تو پھر اس کے بعد بلکل چھپ کر گئے اس پہ یہ نہیں کہا پھر کہ نہیں وہ قریب ہے میرے ساتھ پروگرام میں تھے حسین نواز انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں گھنٹے دو گھنٹے میں وہاں چلے گئے تو کیا ہے اگر لنچ کرنے چلے گئے وہ نیلسن ہے پانچ گھنٹے آنا پانچ گھنٹے جانا ٹھیک ہے فائی وارز کمنگ فائی وارز گوئنگ اور یہ وہاں کے جو لنڈن والے تھے اس نے بتایا اور میں تو نہیں بتا رہی ہے اس نے بتایا کہ جی دس گھنٹے سات گھنٹے میں تو یہاں سے آپ ڈیریک فلائٹ پہ پاکستان پہنچ جاتے اس کے بعد یہ مسلسل ریپورٹ کیا بھیجتے ہیں جی کوئی امریکہ میں بیٹھا وہاں ڈاکٹر لنڈن میں پتہ نہیں اس کو کہا کیا الہام آتا ہے وہ ایک ای میل لکھتا ہے اب ریپورٹس کیا ہوتی ریپورٹس ہوتی ہی ٹیسٹ ٹھیک ہے آپ کی بلڈ ٹیسٹ آپ کا بلڈ شوگر ٹیسٹ ہوتے آپ کے بلڈ سپلیٹلر اس کے ان ریپورٹس کے بغیر کوئی ڈاکٹر کچھ بھی لکھ دے کہ جی بہتر ہو گیا کوئی اس کی میڈیکل حیثیت نہیں ہوتی جہاں تک کہ ہم نے ان کو کہا تھا میں اس بات کو ماننے کو بالکل تیار ہوں کہ ان کو اتنا خوف ہے جیل سے پہلے بھی بھاگ چکے ہیں وہ پہلے بھی ڈیل کر کے بھاگے تھے کہ جیل میں واقعی آپ کو بھی پتا ہے ان کے طبعے تو واقعی خراب تھی آپ نے خود ابھی میں نے آپ کو سنوا اس لئے سنوا دیا تھا کیا آپ کی خود ڈاکٹر یاسمین صاحب میں کمپلیٹ کر رہی ہوں میں اس لئے کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ پہ سٹریس ہوتا ہے اور ان کو سخت خوف ہے جیل کا پہلے بھی بھاگ گئے تھے تو اس سٹریس کی وجہ سے بلڈ پلیٹلرز ہو سکتا ہے بہت ڈپ کر کے ہوں گے آپ کو پتا ہے نا بلڈ شوگر کیسے والٹائر ہوتی ہے بلڈ پریشر کیسے اوپر نیچے جاتا ہے جب سٹریس ہوتا ہے تو جتنا خوف ان کو ہے اس کی وجہ سے ضرور نیچے ہو گئے ہوں گے یہ نہیں میں کہہ رہی اور جیسے ہی وہ گئے سٹریس ختم ہوا تو وہ سارا کچھ ختم ہو گیا اور اب وہ ہر جگہ جب نظر آتے ہیں پانچ پانچ گھنٹے دس دس گھنٹے کی سفر کرتے ہوئے چلیں اس میں مزید بات کر لیتے ہیں اور بلڈ رپورٹس نہیں دے رہے یہ تو ہوگا کہ کلینیکل رپورٹس اگر آپ نہیں دیں گے تو میڈیکل رپورٹ کیسے ویلیویشن کرے گا وہ تو ڈاکٹر کی رائے جو ہے وہ ڈاکٹر شال کی آگئی ہے میں اس پر پوچھتا ہوں لیکن میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ میڈیکل رپورٹ آپ اس کو جالی قرار دیتے ہیں اس پر ڈاؤٹ کرتے ہیں بریک میں لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مجھے اندلیب صاحبہ یہ بتائی ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ ابھی نواز شیف صاحب کی آئی وہ میڈیکل بورڈ کو دی گئی ہے اس کی ویلیویشن کے لیے کیا وہ جالی رپورٹ ہے دیکھیں ایک ای میل آئی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک آ گیا کہ یہ صرف ایک ہی ڈاکٹر ان کا علاج کر سکتا ہے پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر لارنس ہے جو یوکے میں آئے تو یہ یہاں کے ڈاکٹرز کو ٹرسٹ نہیں کرتے انہوں نے وہاں جانا ہے اب وہ یوکے گئے ہیں تو امریکہ کا کوئی ڈاکٹر ہے جو وہاں سے ای میلز لکھ رہا ہے ٹھیک ہے سو ای میل کی ایک لکھتے نہ کہ جی یہ ان کی بڑی طبیعت خراب ہے فائن لیکن دنیا کی کہیں بھی کوئی بھی ڈاکٹر ہو اگر آپ نے اس کی اوثنٹسٹی کرنی ہے سب سے پہلے تو اس کے ساتھ لیب رپورٹس ہونی جائیں اور ان لیب رپورٹس کے اندر بھی میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن مجھے اتنا تو پتا ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ جی سی پی آر کتنا ہے باقی چیزیں کی ای سی جی کرتے ہیں باقی چیزیں کرتے ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے اگر کوئی بھی ایک ای میل لکھتے چاہے کوئی بھی ڈاکٹر ہو تو اس کی مجھے بتائیں یہ اتراف ہوا عدالت کو کرنا چاہیے جہاں پہ یہ رپورٹس سبمیٹ ہوئی ہے جی تو وہ ہی ہوگا کیلیبری فون کی طرح یہ بھی جالی ہوگا اور کتری خط کی طرح یہ بھی جالی ہوگا تو پھر تو یہ ہی سمجھا جائے گا تو اگر یہ جالی ہے تو پھر میڈیکل بورڈ کیوں برایا ہے ان کو کیوں پانچ دن کے لیے کس بات کی اسائنمنٹ دی ہے کہ آپ پانچ دن میں اس کی ویلویٹ کر کے دیں جب آپ کے پاس نہ کلینکل رپورٹس ہیں نہ بلڈ رپورٹس ہیں نا سی آر پی ہے نا کچھ اور ہے تو ابھیسلی وہ میڈیکل رپورٹ میڈیکل بورڈ تو بنانا ہے نا ورنہ تو کہیں گے کہ جی انہوں نے خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہے میڈیکل بورڈ بیٹھے گا میڈیکل بورڈ کہے گا کہ جی یہ چیزیں میں چاہیے تو میک ان اسیسمنٹ جب وہ چیزیں مانگیں گے اور پچھلے ایک سال سے کوئی ایسے نہیں میں اس کا سب سے بڑا آپ کو ایویڈنس دیتی ہوں ہوم آفیس یوکے نے ریفیوز کر دیا ہے نواز شریف صاحب کو ویزا ایکسٹینڈ کرنا اور دونوں دفعہ جو ایکسٹینشن ہوئی تھی وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ہوئی تھی اس دفعہ انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ بھئی پھر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک سال سے سب تعلی نہیں گئے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب میڈیکلی ہی اس ناٹ ہی ڈاز ناٹ نیڈ ٹو بی نیوکے اب اس پہ اپیلے پہ اپیلے کرنے اب اس پہ منتے کرنے کہ مجھے رہنے دیں تو اگر ہوم آفیس نے میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کو کہا ہے کہ ہی اس ناٹ انفٹ تو باقی تو چھوڑ ہی دے نا سیئے اچھا آتا صاحب مجھے یہ بتائیے یہ وہ جو لیٹر لکھا گیا تھا اس میں بھی انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ بنایا اس میڈیکل بورڈ اپنی ریپورٹ میں کبھی ہمارے پاس جو انتی صفات کا ایک ڈاکیومنٹ ہے اس میں کلینیکل ایویویشن نہیں ہے بلڈ ریپورٹس نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم ایویویٹ کریں تو اب بھی آپ نے جو چیز دی ہے ایک ڈاکیومنٹ دیا ہے کیا اس میں بلڈ ریپورٹس ہیں یعنی میڈیکل بورڈ اس کا انیلیسز کر سکتا ہے یہ تو محض ایک جنیرک سا لیٹر معلوم ہوتا ہے کہ جی طبیعت خراب ہے انجیوگرافی نہیں ہوئی ایسے میں خطرناک ہو سکتا ہے یہ تو ہر ہارٹ پیشنٹ کے اوپر ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ لگتی ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ غلط بیانی کی گئی ایک تو میں کیٹیگوریکلی ڈنائے کرتا ہوں پاکستانی ہائی کمیشن میں سے کسی ایک شخص نے بھی ایک دفعہ بھی رابطہ نہیں کیا ہوا میں باتیں نہ نہ چھوڑا کریں کوئی کریبل بات کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل ریپورٹ کے حوالے سے میڈیکل ریپورٹ کی ڈیفنیشن میں کہاں لکھا ہے کہ لیب ساتھ لگے ہونے چاہیے جب کرنٹ میں میڈیکیشنز لکھی ہوئی ہیں یعنی اب ایسی جی کرا کے بھیجے ایک ایسے بندے کی جس کو یعنی سٹنڈ ڈلے ہوئے ہیں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے ہارٹ کی پرفریشن ہوئی ہے اس کی دوبارہ ایسی جی کرا کے بھیجے مگر جس انجیوگرافی کو کرانے کے لیے 2019 میں وہ گئے تھے عطا صاحب آج تک ان کی انجیوگرافی ہوئی کیوں نہیں ہے جی دیکھیں ایک کامپلیکیٹڈ پروسیجر ہے نا ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے دیکھیں جس چیز کا نانا پتا ہو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے میں میڈیکل سپیشلس نہیں ہوں مگر مجھے یہ پتا ہے کہ جو کنڈیشنز میں لکھی ہے پاسٹ میڈیکل ہسٹری کرنٹ کنڈیشن میڈیکیشنز کیا دیے جا رہے ہیں وے فورڈ کیا ہے اور یہ کوئی ایسے ہی ڈاکٹر نہیں آ گیا کوئی اتائی ڈاکٹر نہیں ہے فیاض شال دنیا کے بہترین کارڈیو ویسکیولر جو ایکسپرٹس ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے ہارٹ کی سرجری میں ایک نئی تقنیق مطارف کرائی تھی مگر ان کا علاج تو یہاں برطانیہ میں ہو رہا ہے نا ان کے کوئی اور ڈاکٹر ہیں جو علاج کر رہے تھے آپ کو کس نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ فیاض شال برطانیہ نہیں گئے اور انہوں نے ان کو ذاتی طور پر ایکزیمن نہیں کیا میں کنفرم کر رہا ہوں آپ کو فیاض شال برطانیہ گئے اور ڈیویڈ لورنس جب دیکھ رہے تھے ڈیویڈ لورنس کے ساتھ جو میڈیکل ٹیم تھی فیاض شال نے خود ایکزیمن کیا ہے اور فیاض شال آج کے ان کے وہ نہیں ہیں مولج دو ہزار چار میں جدہ سے ان کے مولج ہیں تو بات یہ ہے کہ پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ پی ٹی آئی کی مجبوری ہے مجھے سمجھ آتی ہے لیکن مجھے سوال جانے انہوں نے دیا جو ڈاکٹر شال نے جو انیلیسز دیا ہے وہ کچھ رپورٹس کی بنیاد پر دیا ہوگا یہاں پر بھی آج اگر آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں بیٹھے پر ڈاکٹر سے تو یہاں سے کچھ رپورٹس بھیجتے ہیں اپنے میڈیکل وہ کہیں گے سوال آپ سمجھ ہی گئے نہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا میرا سوال یہ ہے وہ رپورٹس آپ کیوں نہیں سببنٹ کر رہے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ یہ اس طرح نہیں ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ حسداللہ خان صاحب کو بخار ہو گیا ہے سی بی سی کرایا ہے تو پتہ لگا ہے خدانہ خاصتہ ڈنگی ہے یا مجھے بخار ہوا ہے میں نے کوویڈ کا ٹیسٹ کر رہا ہے اور وہ میں نے کوویڈ کا ٹیسٹ ساتھ لگانا ہے آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ جب ان کی میڈیکل انٹروینشن کا فیصلہ کیا گیا تھا ان کے ہارٹ کے سکینز اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہارٹ کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے جو ان کو ہارٹ اٹیکس دیورنگ کسٹڈی ہوئے ادھر لاہور میں وہ سارا کچھ لگایا تھا اور وہ ساری رپورٹس آن ریکارڈ ہیں جس کی بیسز پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کا ایک پروسیجر ہونا ہے اب وہ ساری چیزیں اس رپورٹ کے اندر منشنڈ ہیں یعنی کس طرح پتا ہے کہ ان کے ہارٹ کی ایک کنڈیشن ہے کیونکہ کسی رپورٹ سے اگزیمن کیا گیا اب اس میں میڈیکیشن جو دیوی ہیں وہ منشنڈ ہے کہ کس کس چیز کیلئے دیوی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ان کی ایک کورنری انجیوگرافی کب ہوئی تھی آگے کیا پروسیجر ہونا ہے تو بات یہ ہے کہ پرابلم صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جانے دیا اور اب ان کو پشے مانی ہیں اب یہ کہتے ہیں ان کو آئیریہ کرائیں تو ایکشن نے فیصل سلطان کے خلاف جو آج بھی کہہ رہا ہے رپورٹر ٹھیک ہیں ایکشن نے یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف ایکشن نے پرائم منسٹر کے خلاف ایکشن نے شیری مزالی کے خلاف تو بات یہ ہے کہ آپ کا اتصاب کا بیانیاں پیٹ گیا اب میاں صاحب کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آئیں گے آپ کے کہنے سے تو آئیں گے نہیں آپ نے اگر اپنے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے اب یہ یا قسمت یا نصیب آپ نے غلط فیصلہ کیا تو آپ نے غلط فیصلہ کیا ایک معاملہ یہ ہے بھگتیں اور شام کو ٹاک شوز میں اپنی فرسٹریشن نکالیں ایسا تاثر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا آپ کا مقصد نہیں ہے شباز شریف کے خلاف گھیرہ تنگ کرنا مقصد ہے کیونکہ انڈر ٹیکنگ انہوں نے دے رکھی ہے اور ایک طرف ان کو ایف آئی اے کی عدالت میں ان کا معاملہ چل رہا ہے وہاں آپ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتاری ہو جائے دوسرے دب ڈیاب میں جو معاملہ چل رہا ہے آپ وہاں چاہتے ہیں کہ کچھ نتیجہ نکلے کبھی آپ شہداد اکبر کو فارغ کر رہے ہیں کبھی آپ شہداد سلیم کو یہاں سے ہٹائے جا رہے ہیں ان کی جگہ دوسرے لائے جا رہے ہیں تو بہت کچھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ سب کو شباز شریف کے گھرہ تنگ کرنے کے لئے ہو رہا ہے اور اس سے ایک سیاسی فائدہ بھی حاصل ہوگا دیکھیں کیونکہ ماشاء اللہ پوری فیملی انوالڈ ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ حسن اور حسین تو آتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو شہری نہیں پاکستان کے ان کو سلیمان شہباز کو ان کی شہباز شریف کی فیملی کو ان کی فیملی پر کیسز ہوئے ہوئے ہیں جس کے اوپر بھی کیس ہوگا چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو بھانجا ہو بیٹی ہو جو بھی ہے اس کے اوپر تو آپ نے ان کو ایکشن لینا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑے کیس کیا ہوگا کہ جو مقصود چپڑاسی ہے اس کے اکاؤنٹ میں سے اس کے اکاؤنٹ میں سے چار سو کروڑ روپیہ نکلے جو مسرور انور ہے کیش پوائے اس کے اکاؤنٹ میں سے اٹھانوے کروڑ روپیہ نکلے میں اس کیس پر آ رہا ہوں میں ایکزیکٹلی اس کیس پرانا چاہ رہا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کو اگنور کرتے ہیں بے بے سیئے عبدالغفور حیدری صاحب موجود ہے جی او آئی کے مرکزی رہنمہ ہے میں آج جو ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل عمان صاحب کی ایمکیوم سے میں اس پر ایک دو سوالوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حیدری صاحب یہ بتائیے کہ کیا مقصد تھا اس ملاقات کے ایمکیوم کے ساتھ وہ تو حکومت کے تحادی ہیں اور آپ اسی حکومت کے خلاف تو تحریک چلا رہے ہیں اور جن کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں انہی سے مل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایمکیوم کے رہنمہوں کی جو ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل عمان صاحب سے اس کی تفصیلات کا بالکل بے مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میرے پارلیمنٹ کے مصرفیات تھی اس کے بعد پھر میں کہیں اور مصرفیات مصرف ہو گیا آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں غفور عیس صاحب اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے تجزیہ کر دیں میرے خیال میں ملاقات اچھی ہے اور اس کے مصبت نتائج برامت ہو سکتے ہیں ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ اس سے تنگ ہیں اور وہ متبادل کوئی راستہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ یا کوئی ایسی شخصیت یا اتحاد جس کی طرف ہم جائیں تو ہمیں ایک طرح سے جو ہمارے مسائل ہیں مشکلات ہیں اس میں ہمارے ساتھ مطابق کریں تو ہماری کوشش تو پہلے سے تھی کہ ایمکیم جو ہے وہ موجودہ حکومت کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ اپوزیشن میں آئے یہ ہماری خواج تھی لیکن آج کی جو بیٹی ہوئی ہے اس کی تفصیلات کا مجھے حیل سیئے لیکن حیدی صاحب آپ کا سیاسی تجربہ اور سیاسی بصیرت اور آپ کا جو ادراک اور فہم ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایمکیم حکومت چھوڑ کے اپوزیشن کے ساتھ مل جائے گی جی بالکل حکومت چھوڑ سکتی ہے ایمکیم اگر ایمکیم سمجھے کہ اتنا عرصہ میں نے پی ٹی آئی کے اتحاد میں گزار رہا اور جو ہم نے مطالبات رکھتے وہ جو کہ تو ہے اور اس میں کوئی پیشرف نہیں ہوئی خاص طور پر کراچی کے حوالے سے ایمکیم کو بڑے شکایات ہیں تو اگر ایمکیم علیہ دگی اختیار کرتی ہے حکومت سے ہمارا خیال ہے کہ یہ پہلا اینٹ ہے موجودہ حکومت کی عمارت میں دراد پڑ جائے گی اور پھر زیادہ دیر تک عمران اپنیمکیم کو نہیں بچا سکے گا صحیح ہے حیدی صاحب یہ بتائیں کہ ایک لانگ مارٹ جو پیپرز پارٹی کر رہی ہے ستائیس فروی کو انہوں نے دعوت دی تھی پی ڈی ایم کو آئیے ہمارے ساتھ مل جائیے اور ہمارے ساتھ مل کے مارچ کریں اور مولانا نے کہا تھا کہ ہم اس پر فیصلہ کریں گے مشاورت کے بعد کچھ فیصلہ ہو پایا آپ پیپرز پارٹی کے لانگ مارٹ میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں انکار کر دیا ہے پیپرز پارٹی ایک جماعت ہے دوسری طرف سے آٹھ جماعت ہے جنہوں نے لانگ مارٹ کا فیصلہ کیا ہے اور پی ڈی ایم نے پہلے تیع کیا ہوا یہ تاریخ تیس بات کا تو اگر واقعی پیپرز پارٹی کو غریبوں کا فکر ہے بھنگائی سے بیزاری ہے تو پندرہ بیس دن سبر کریں ہمارے ساتھ مل جڑے تاکہ مل کے فاسس حکومت کے خلاف ایک محصر تحریح بنیں لیکن اگر وہ ڈیڈ ان کی مسجد بنا کر الگ اپنا شو کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے اس کو کرنا چاہیے سر ایک جماعت آٹھ جماعتوں سے مل جائے یا آٹھ جماعتیں ایک جماعت سے مل جائے بات تو طاقت تو ایک جتنی ہو جائے گی آپ بھی تو مل سکتے ہیں جا کے ان سے ستائیس فروری کو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بتاریخ پہلے سائی کی تھی اور ہمارا حلاظ مل جائے ٹھیک ہے اس میں سے انہوں نے کہا جید رائٹ غفور عزی صاحب بہت شکریہ میں اندیب صاحبہ آپ نے جس کیس کا حوالہ دیا اور جو ڈسکشن جو آپ نے انیشیٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب کے جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس میں چونکہ بہت سارے شواہد ہیں وہ پوری ایک فائل ہے ایف آئی اے کے پاس لیکن اگر اتنا اچھا کام ہوا ہے اتنا سب کچھ ہوا ہے اور آپ سمجھ دیں کہ آپ کے پاس ناقابل تعدید شواہد آ چکے ہیں شہباز صاحب کو آپ نے پھر کیوں فارغ کر دیا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک علمیہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ آپ یہ دیکھیں کہ کیسز چلتے ہیں یہاں کیونکہ یہ کس نے لاؤز بنائے ہوئے ہیں اور کس نے ہولی کاؤز بنا کے لاؤز کو چھیڑا تک نہیں ہے کیونکہ یہ سوٹ کرتے ہیں ان کو ایک کیس جو ہے وہ آپ بھی دیکھتے ہیں بیس بی سال چلتا ہے بندہ مر جاتا ہے آپ کے علمے شاید نہیں ہے کہ اس کیس میں جو ڈیلی ہے یہ پروسیکیوشن کی وجہ سے ہے دسمبر میں چلان جمع ہوا ہے جون سے زمانت پر ہیں شباز شریف صاحب اور چلان جمع نہیں ہو رہا تھا چلان پروسیکیوشن کی وجہ سے لیٹھ ہوئی بلکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ یہ جو سارا ایک پورا وٹنسز کا سسٹم ہے کہ جی وٹنس غائب ہو جاتے ہیں وٹنس بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ پورا ایک سسٹم ہے اب ہم لے کے آرے ہیں ریفارمز جس پہ یہ کھڑے ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہم نے کہا ہے کہ نو مہینے میں کیس ٹیسائیڈ ہونا چاہیے اور پروگرام میں کھڑے ہو کے رانہ سناولہ کہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے آپ یہ سوچیں آپ یہ سوچیں پروگرام میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے جی ٹھیک ہے آلیا حمزہ اس پر عدالت میں چلی گئی ہے بلکل سہے چلیں میں ایک چھوٹا سا بریک آگیا ہے اندلیب صاحب آپ ہے بریک لے ریسپونڈ کریں گے عطا تارر صاحب بریک کے بعد واپس آتا ہے بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدی عطا تارر صاحب یہ چالان جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا شہباش صاحب کے خلاف وہ بھلائی دیر سے جمع ہوا ہے لیکن اس پہ جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں آپ جنرلی یا جنرلی کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سب جھوٹ ہے سب فیک ہے سب الزامات ہیں کچھ ثابت نہیں ہو سکا یہ جملے ہم سنتے ہیں لیکن چودہ ملازمین اٹھائیس اکاؤنٹس سولہ رب کی ٹرانزیکشن ہر ایک الگ الگ بینک اکاؤنٹ دیا گیا ہے اس چالان میں ہر ایک ایک ٹرانزیکشن کا ریکارڈ دیا گیا ہے کس بینک میں کس برانچ میں ہوا اس کا ریکارڈ دیا گیا ہے کیا یہ چودہ ملازمین ان کے اکاؤنٹس اور اس میں ہونے والی ٹرانزیکشن یہ سب جھوٹ ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر وہی جنرل بات ہو رہی ہے کہ عدالتیں سلو ہیں نظام سلو ہے قانون سازی لارہے ہیں فلان کر رہے ہیں مگر میں نے کاش تھوڑا اس کیس کو پڑھ لیا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا میں اس کا جواب دے رہا ہوں بنا میں ایدر نہیں میں حاضر ہوں میں آپ کے سامنے بھی حاضر ہوں عدالت کے سامنے بھی حاضر ہوں بات یہ ہے ڈیڑھ سال پہلے یہ ایف آئی آر ہوتی ہے جیل میں جا کے یہ سوال کرتے ہیں سوال نامہ بجواتے ہیں ایک عدالت میں بینکنگ اوفینسز کورٹ میں یہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بینکرز انوارڈ ہیں یہ اکاؤنٹس کا کیس ہے اور یہ بینکرز جو ہیں ان کا قصور ہے اور اس میں بینکنگ اوفینسز جو ہیں انوک کرتے ہیں تین مہینے بعد کی حال آتا ہے کہ یہ تو اس کورٹ میں ہم نے کرنا ہی نہیں تھا یہ چلان امنڈ کرتے ہیں چلان میں سے بینکرز کو نکالتے ہیں بینکنگ اوفینسز کو نکالتے ہیں نئے جج کے پاس چلان لے جاتے ہیں جتنی پیشیاں تاریخیں لیے ہیں پروسیکیوشن نے لیے ہیں جب چار ماہ بعد پوچھا گیا جج صاحب کی طرف سے کہ آپ نے تفتیش میں کیا پیشرفت کی ہے ایک لائن لکھی ہوئی تھی اس میں دیکھیں بات بڑی سمپل ہے جتنی سیل ان پرچیز ہوتی ہے جتنی سیل ان پرچیز ہوتی ہے وہ اوویسلی کوئی سی ایو خود تو نہیں کرتا ایم ڈی خود تو نہیں کرتا اٹھارہ ہزار پر کا ملازمہ ہے ان کی سیل ان پرچیز ان کا سیل ان پرچیز بھی لگی ہوئی ہے چلان میں چلان پورا پڑا ہے 64 صفات کا اس میں ان کی اپوائنٹمنٹ لیٹرز بھی لگے ہوئے ہیں اٹھارہ ہزار پر یا بارہ ہزار پر کے تھے بلکل درست ہے میں تو دنائی نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ جتنی سیل پرچیز گناہ خریدنا ہے چینی بیچنی ہے گناہ خریدنا ہے چینی بیچنی ہے یہ تو جب عدالت کے سامنے ہم جائیں گے ایک ایک پائی کا حساب رمضان شکر مل اپنے طور پر دے گی وہ انہوں نے دینا ہے وہ ان کا اپنا ڈیفینس ہے مگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کرپشن کھاں ہیں ilk gotten wealth کھاں پہ ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کھاں پہ ہے اور انٹی کرپشن کا یا FIA کی jurisdiction کیسے بنتی ہے مجھے آپ سمجھا دیں as a law student مجھے سمجھا دیں میں as a law student سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر illegality کہاں ہیں وہ کوئی FIA کہاں آیا انٹی کرپشن کہاں پہ آئی اور اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے یعنی business practice ہے نا آج ایک mil کا owner کہتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے کو کہتا ہوں کہ یار تم نے گناہ خریدنا ہے آج کے بعد تم چلے جاؤ اور تم گنے کی خریداری کرو تو اس کا کیا مطلب ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے یہ illegal ہے نہیں مگر عطا صاحب دیکھنا آپ نے ہم شور آپ نے چالان پڑا ہے اس چالان میں آپ نے 73 لوگوں کو بتایا گیا ہے جنہوں نے یہ statement دیا ہے کہ میں نے اپنے حج کے لیے پیسے جمع کرائے اور اس اکاونڈ میں شباشف کے ملاجمی کے اکاونڈ میں کیسے آگئے مجھے پتا ہی نہیں ہے یا ایک بندہ نے کہا کہ میں تو کاروبار کرتا ہوں نہیں 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 میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں آدھے بیانات جالی ہیں اور باقی کیسے لی ہیں اسی طرح لی ہیں جس طرح نظیر چوہان سے بیان لیا تھا اس کو 48 گھر دیکھیں جو 161 کا بیان ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ تو پھر میجسٹریٹ کے سامنے آکے ڈیولی اٹیسٹ ہوگا نا اس طرح تو یہ ڈنڈا چلاتے رہے ہیں یہ تو آہا چیما کو بھی آفر ہوئی تھی کہ تم شباز شریف کے خلاف اپروور بن جاؤ تمہیں شام کو ریلیز کر دیتے ہیں میں اس ساری گفتگو سے ایک سیاسی سوال نکال کے اندیب صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اگلا الیکشن جو آپ نے 2023 میں اترنا ہے الیکشن کے میدان میں بلکہ ابھی بلدیاسی میں بھی اترنا ہے اور پہلے بھی اتریں یہ کرپشن کے بیانیے پر الیکشن ہونا ہے یا پرفارمنس اور مہنگائی کے بیانیے پر الیکشن ہونا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو ان کا بیانیت دفن ہو گیا 5.37 ہو گئی گروت ابھی پرسوں جو ورلڈ اکنومک فورم ڈیووس میں ہوتا ہے وہاں سے جو ریپورٹ آئی ہے وہ آپ لوگوں نے بھی دکھائی ہے سب نے دکھائی ہے اور یہ بلکل اس پہ چپ ہو گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کی ویجنری سٹریٹیجی کی وجہ سے ایکانومی بھی اچھی گئی اور ایکسپورٹ لیڈ گروت ہو رہی ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت بہتر ہے جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے ابھی آپ نے کل جو گیلپ کا سوے آیا اس پہ 67% لوگ یہ بلیف کرتے ہیں کہ انفلیشن گلوبل وجوہات کی وجہ سے ہے عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے اور یہ بھی انفلیشن جو ہے یہ ایک دنیا کے لیے اچھی نیوز ہے کہ یہ ٹیمپراری فینومنہ ہے کیونکہ کرونا کے دوران فیکٹریاں بند ہو گئی تھی اور اب ان کو ڈیمانڈ ایک دم بڑی ہے فیکٹریز اس حساب سے ٹیچ پٹن تو نہیں ہے اب وہ کیچ اپ کرے گی پرائیسز نیچے آئیں گی انشاءاللہ چار پانچ مہینے میں آپ دیکھنا کہ ساری دنیا میں نیچے آئے گی اس دفعہ تو ڈسپائٹ کے آئل پرائیسز اوپر گئی تھی نہیں مگر ایسے بات ہے آپ نے دوہزار اکیس میں اس کے علاوہ آپ احساس پروگرام یہ خوشحالی کا سال ہے مشکل کا وقت گزر گیا ہے یہ خوشحالی کا سال ہے یہ تو آپ کہہ چکے ہیں ریپیٹ ہو رہا ہے نہیں لیکن اس وقت دیکھیں یہ کرونا کا تو کوئی پتہ نہیں ہے اب اومی کرون کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو سب سمجھ رہے تھے کہ اب یہ لاس فیرینٹ ہے پانچ پانچ لاکھ کل پانچ لاکھ بندے کو اومی کرون اس میں امریکہ میں ڈسکور ہوئے چار لاکھ فرانس میں ایک دن میں اور ہزارہ ڈیتس بھی ہو رہی ہیں تو اس لیے بات کوئی میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے یہ ہے کہ ٹیمپریری فینومنہ ہے اور آپ جب پرائیسز نیچے آئیں گے اور ہم احساس راشن کارڈ بھی نکال رہے ہیں صحت کارڈ ہم نے دس لاکھ روپے کا جو کہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا فری علاج ہر فیملی کو دے رہے ہیں اور آپ کا کسان کارڈ بھی اور مزدور کارڈ بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہم میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں دوزار تئیس میں ہماری بہت دوزار تئیس دور ہے بڑی وکری دوزار تئیس دور ہے ابھی دوزار بائیس میں الیکشن ہونے ہیں بلدیاتی انتخابات کافی حد تک اس میں پروجیکشن مل جائے گی میں مختصر سوال اگر میرے پاس وقت ہے تو میں پوچھ رہوں عطا صاحب سے عطا صاحب بڑے مختصر یہ بتائیے کہ یہ جب سے عدالت چینج ہوئی ہے شباشیف صاحب کی تب سے وہ کوویڈ میں چل رہے ہیں کیسی طبیعت ہے ان کی ابھی اور کب تک نکل آئیں گے وہ اس پر سے دیکھئے اومیکرون ان کو ہوا تھا ان کے سمسن خاصے سویر تھے اب خاصے بہتر ہیں اور انشاءاللہ اگلی پیشی پہ انشاءاللہ وہ عدالت میں موجود ہوں گے وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے بہت شکریہ جا دیجئے اللہ حافظ موسیقی